ہمارے ہاں شالمی میں دکان کے پاس ایک مسجد ہے مہاجرین مسجد اب تو میرا دکان جانا ہی بہت کم ہوتا تو پہلے وہاں روزانہ جاتا تھا ہر منگل کو مسجد میں بیان ہوتا تھا تو وہاں ایک خان صاحب ہیں چائے بناتے ہیں چائے کا ان کا کاروبار ہے چائے بنا کے سیل کرتے ہیں تو ایک دن وہ میرے پاس آئے تو جناب ہاتھ میں وہ تھیلی لی ہوئی کہ جی خالص مکہ نے آپ کے لئے انکہ جیس کی پیمنٹ لے لیں انکہ نہیں آپ کے لئے گفت لے کر ہدیہ لے کر رہا ہوں لے لیا چند دن بعد دوبارہ پھر لے آئے وہ پھر لے آئے میں نے کہا خان صاحب مسئلہ کیا ہوا اور ساتھ ساتھ بار بار بلائیں بار بار بلائیں چائے پی لیں تو کئی دفعہ پھر میں ان کے چائے کا جو ان کا وہ جگہ تھی چھوٹی سی ایک دکان تو اس میں کوئی ان کا سامان رکھا با تھا دیچھے ایک دو لوگوں کے بیٹھنے کی کوئی جگہ انہوں نے اپنے لئے بنائی بھی تھی باقی دو دکانوں پر چائے سپلائی ہوتی دکاندار لے جاتے تھے یا ان کے لوگ پہنچا دیتے تھے جیسا ہمارکیٹو میں ہوتا ہے دکان چائے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں اب مجھے کئی دفعہ چائے پیلائی اب مسجد میں میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں جی چائے پینے چلیں دو تین دفعہ تو میں خیر ہوں گے کہنے سے چلا گیا پھر میں نے پوچھا بھائی معاملہ کھا ہے مجھے تو بتائیں کبھی آپ دیسی مکھن لے کر آ رہے ہیں کبھی چائے پیلائی رہے ہیں ہوا کیا اور بڑی عقیدت میں بڑی محبت سے تو پھر کہنے لے کہ بات یہ ہے کہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے کچھ میں نے کہا بھی تھا شاید یوں بھی کئی سال پرانی بات ہے میں نے کہا جی اس سنہ بار بار آنا اچھا نہیں لگتا تو خیر پھر انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں ہماری مہاجرین مسجد سے چالیس دن کی جماعت گئی تھی میں بھی ساتھ تھا وہاں میں نے چلے کے دران ایک خواب دیکھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لباس میں جو آپ نے پینا ہوا ہے میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا ہے خواب میں میں دیکھ رہا ہوں خواب اور آپ نماز پڑھنا ہے اسی لباس میں تو اسی وقت مجھے خیال آئے کہ لباس میں نے کہاں دیکھا سوچتا رہا پھر میں نے دل میں آیا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا پھر واپس آکے میں نے دوبارہ آپ کو مسجد میں غور سے دیکھا ساری چیزیں جب میں نے تار ملائے میں نے کہا بھئی اب میں روزہ رسول جا کے تو چاہے نہیں پیش کر سکتا آپ کو پھلا دیتا اب وہ اس بندے کی ایک عقیدت ہے اور یہ بیچتا ہے حضرت بندہ اللہ کا بندہ چاہے میرے پاس ایک دن مسئلہ پوچھنے آیا اہران رہ گیا کہ کسی کے دل میں خوف خدا ہو تو کہاں کہاں تک یہ اثر کرتا ہے مجھے آگے کہنا لیا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں ملاوٹ کرنے والے کے لیے نہ بڑی شریعت میں وعید آئی ہے یہ تو الفاظ اب میرے ہیں وہ تو ایک خان صاحب اپنے انداز میں سوال پوچھتے تھے ان کو اردو بھی اتنی واضح نہیں تھی شریعت میں اتنی وعید آئی ہے ملاوٹ والے کے لیے ویسے تو میری ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کوئی چائے مانگتا ہے تو چلو چائے میں تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن کوئی دودھ پتی مانگتا ہے تو میں دودھ پتی تو دیتا ہوں میں تو دودھ میں پانی نہیں ڈالتا مجھے تو جیسا دودھ آتا ہے ویسے ہی میں چائے میں ڈالتا ہوں ویسے ہی دودھ پتی میں ڈالتا ہوں لیکن چائے میں تو دودھ بھی ہے پانی بھی ہے تو وہاں تو چلو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو دودھ پتی کا آرڈر آتا ہے تو میں تو وہ دودھ ڈالتا ہوں اور ادھر سے پتی ڈالتا ہوں کیا یہ ملاوٹ میں میں تو نہیں آ جاؤں گا اگر وہ پیچھے کر رہا تو اگر نہیں آپ نہیں آتے آپ اپنی طرف سے اچھا لیتے ہیں کہ جی میں تو اچھا لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ پھر آپ پریشان نہ ہوں تو خوف خدا ہو نا تو چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے بھی خوف خدا بندے کو اللہ کے قریب پہنچا سکتا ہے اور نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو سکتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے